اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے تراوی گھر میں کیسے پڑھیں 2020 کے بات کر رہا ہوں کرونا وائرس کے وجہ سے پوری دنیا لوگ ڈاؤن میں چلی گئی ہے سب لوگ گھر کے اندر ہیں تو اب تراوی کا کیا ہوگا تو یاد رکھے گا گھر کے اندر جو فرد ہیں اگر ان کو قرآن زیادہ یاد ہے تو وہی تراوی پڑھا دیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو قرآن میں دیکھ کر پڑھا دیں لیکن احتمام ضرور کیجئے کیونکہ یہ ثواب کمانے کا مہینہ آ رہا ہے سعی بخاری کتاب العزان باب و امامت العبد والمولا یہ باب ہے کہ غلام اور نوکر بھی امامت کر سکتا ہے وقانت عائشة یا امہا عبدوها زکوان فی المصحف ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کی امامت ان کا غلام زکوان کرتا تھا جو مصحف کے اندر دیکھ کر پڑھاتا تھا اس سے یہ پتا چلا اگر قرآن یاد ہے جن کو تو وہ پڑھا دے اور اگر نہیں یاد ہے تو دیکھ کر پڑھ لے لیکن احتمام ضرور کیجئے ثواب کمائیے اس لئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم اور آپ مجبوری کے اندر گھر کے اندر ہیں اور نماز کا احتمام کر رہے ہیں اللہ ہم سب کو گھر کے اندر بھی تراویہ ادا کرنے کی توفیق دے آمین اور ایک بات اور یاد رکھئے گا تراویہ جو ہے یہ نفلی چیز ہے اس کا احتمام کریں گے تو ثواب ملے گا لیکن اگر کبھی چھوڑ بھی گیا تو حرج کی بات نہیں افسوس مت کیجئے گا لیکن کوشش یہ کیجئے کہ گھر کے اندر قرآن پڑھیں قرآن سنیں اور جہاں تک ہو سکے تراویہ کا احتمام کریں اللہ ہم سب کو اللہ ہم سب کو نیک عامل کرنے کی توفیق دے آمین رمضان سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ